نمشکر آپ سب کا میرا جوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہمیں ایک بکتی جن کی عمر 54 ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گی کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ مجھے ابھی تک جاب میں انکرمنٹ نہیں ملی ہے جاب میں پرموشن نہیں ملا ہے اپنا بزنس کرنے کو سوچتا ہوں آگے پارٹنرشپ میں کروں کیسے کروں میری جاب جو ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی میرا فیوچر کیسا ہے ہیلتھ کیسی ہے ایک چھوٹا سا لینڈ کھرید کر اس پہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں پیرنٹل پراپٹی میں فادر کی پراپٹی میں مجھے حصہ ملے گا نہیں ملے گا وہ بھی مجھے پتہ کرنا ہے اب ساری چیزیں ان کا ہاتھ بہت دنوں سے پینڈنگ تھا یہ پکچر دے نہیں پا رہے تھے لیکن اب پکچر صاف آئی ہے اینیوے اب ہاتھ کو کیسے پکڑتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں وہ سمجھاؤں گا سب سے پہلے تو آپ نے روپ ریکھا سمجھنی ہوتی ہے کہ ہاتھ کہنا کیا چاہ رہا ہے ہاتھ کہنا جیسے یہ یہاں پر مائنڈ لینڈ ٹوٹی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ یہاں پر ہوگا اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جیون ریکھا ہے یہ آپ کی بھاگیا ریکھا ہے یہ بیچ میں آپ کا مرجنگ پوائنٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں پر مصیبتیں آئیں گی یہ وہ ریکھائیں بیچ میں پڑی ہیں تو یہ والی ریکھا بھاگیا ریکھا کا ایک جو پارٹ بنایا ہوا ہے یہ آپ کی لائف میں کیوں بنتے ہیں یہ کیوں بنتے ہیں کیونکہ اگر ریکھا گھوم رہی ہے تو اس کا سمبند کہیں نہ کہیں آپ کی یاترہ ریکھا کے ساتھ جرور ہوگا definitely ہوگا پھر ان کو پکڑنا شروع کر دو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا ابھی یہ ودیش میں ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیسا سٹیٹس رہے گا دیکھو میں نے ان کا ہاتھ کہاں سے دیکھنا شروع کرا میں نے اس بیس سال کی دیکھو یہ بیس سال کی عمر ہے میں نے یہاں سے ان کا دیکھنا شروع کرا کہ بیس سال کے بعد اس ریکھا نے ایک مرجنگ پوائنٹ پر تھوڑ اسی ڈسٹربنس دے رکھی ہے وہ بھی ارننگ سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر اب کسی بھی پراغرس لائن کے اوپر دیکھو کسی بھی پراغرس لائن کے اوپر آپ کو کوئی ریکھا گھومتی ہوئی ملے کہاں گھومتی ہوئی مل رہی ہے پہلے یہ دیکھو اس جگہ پر یہ گھومتی ہوئی ریکھا مل رہی ہے گھومتی ہوئی ریکھا مل رہی ہے تئیس سال یعنی بائیس سے تئیس سال کے بیچ میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائیں گے یا کام چینج کریں گے اس میں تھوڑی سی دکت آئے گی یہ چوبیس سال پر یہاں بھائی بہن کی ریکھا بنی ہے کوئی نہ کوئی مدد یا سمتھنگ یہ ریکھایں یہاں پر انڈیکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ چیز سمجھ آگئی ٹھیک ہے اب یہ ریکھا یہاں مرجنگ پوائنٹ پر پھر دوبارہ چلی گئی اب یہ دوبارہ گئی تو یہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ چھبیس سال پر آپ کہیں نہ کہیں دوسری جگہ پر پہنچ جاؤ گے پہنچ جاؤ گے چھبیس سال پر پہنچ جاؤ گے یہ یہاں پر انڈیکیشنز یہاں پر منشن ہے اب دیکھو یہاں پر اسی کے بعد اس پر کیا ایک ریکھا پر یہاں پر ایک ٹرینگل بنا دیا گیا یہ ریکھا اوپر جا کر کہاں جا رہی ہے سورے بروت پر میچ ہو رہی ہے یہاں پر شادی جرور ہوئی ہوگی یا جاب میں انکریمنٹ ہوا ہوگا انہوں نے کہا جاب میں نہیں میں نے کہا شادی ہوئی ہے اور شادی کے ایک سال کے بعد پھر میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی دکت جرور آئے گی اب دیکھو یہ ہاتھ پڑے ہی اسی طریقے سے جاتے ہیں پڑے ہی اسی طریقے سے جاتے ہیں میں رائٹ ہیڈ پہلے دکھاتا ہوں آپ کو وہاں ٹرینگل دکھا ہوا تھا میں میچ کرتا ہوں ستائیس سال کو کیسے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو میں دونوں ہاتھوں کو جب تک نہیں دیکھ لیتا میں آگے بڑھتا ہی نہیں یہ بیس سال ہے نا اس بیس سال پر اس ریکھا نے دکھتی تو یہ کون سی ریکھا ہے یہاں بیس سال کی یہ ریکھا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اکیس یہ کیا ہے بائیس بائیس سے تیس کے بیچ میں تارن کی ریکھا تھی بنی ہوئی ہے نا تو یہاں سمجھ لو کہ یہ ترننگ پوائنٹ یہاں پر ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ایک ٹرینگل بنتا ہوا آپ کو دکھاؤں گا پہلے سب سے پہلے اس والی پروگرس لائن پر ایک آٹھ بنا ہوا ہے یہ آٹھ بنا ہوا ہے یعنی یہ ایک ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں لے جائے گا کبھی کبھی یہ لوگوں کو ویدیش بھی لے جاتا ہے اگر یہ ریکھا پراپر جڑی ہوئی ہوتی اور سورے پروگرس یہ ہارٹ لائن پر تچ ہوتی اور آگے سورے پروگرس پہ پہنچ جاتی تو ویدیش پہنچ جاتے اب اس کے بعد ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ ایک جو ٹرینگل ایسے کر کے ایسے بنایا ہوا ہے یہ ہے ستائیس سال کا اب اس ستائیس سال کے بعد کیا آپ کو ایک آئیز لینڈ نہیں دیکھ رہا یہ دیکھو جیسے ہی یہ ستائیس شروع ختم ہوا آپ یہ دیکھو اس جگہ پر آئیز لینڈ نہیں دیکھ رہا دیکھ رہے نا تو ستائیس سے اٹھائیس میں میں نے کہا تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا یا تھوڑا سا وہ بھی ہوا ہوگا اب دھیان دینا اس جگہ پر یہ آٹھ بننے شروع ہو گئے یہ دیکھو یہاں پر ایسے آٹھ بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا بنا ہے جی اب جرہ اس سے پہلے نیچے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا دکت تھی چھبیس سے ستائیس میں دیکھو چھبیس یہ ہے نا ستائیس یہ ہے اس کے بیچ میں یہ دیکھو یہ ریکھا نے کیا کرا آپ کو ایک آئیز لینڈ دے دیا ایسے ٹیڑا یہ دیکھو یہ ٹیڑا آئیز لینڈ ہے نا یہ بھول گئے کیا اسے نہیں بتا ہو گئے یہ دیکھو یہ سمیہ ہوتا ہے کھرچے ایکسپینڈیچر یہ بہت بڑھ جاتے ہیں اس سمیہ پر یعنی یہاں پر یہ بدلتے ہیں آگئی سمجھ تو دیکھو ایک ایک چیچ کو پکڑو گے نا یہ ہاتھوں کو ایسے ہی پکڑتے ہیں یہ آپ کیا کرتے ہو آپ بس یہ دیکھتے ہو جندگی پلٹنے کے لیے یہ آٹھ کیوں بنایا ہوا ہے یہ ترننگ پوائنٹ کیوں ہے یعنی یہاں پر یہ ریکھائے ترن کیوں کر رہی ہیں یہاں ترن کر رہی ہیں تو یہ چینجنگ ہے چینجنگ ہے چینج کریں گے چینج کریں گے ٹھیک ہے 39 سے 30 سال چینج کریں گے لیکن 30 سے 31 میں پھر دکت آ جائے گی پوچھو کیسے دیکھو یہ ریکھائے ٹوٹ چکی ہے نا یہ ٹوٹ چکی ہے یہ ٹوٹ چکی ہے اب مجھے کیا پکڑنا ہے یہاں سے لے کر کتنا اچھے ڈنگ سے سمجھا رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی یہ 31 سال پر دکت آ رہے گی ان کو 31 سے 32 میں یہ کیا ہے ٹریولنگ کریں گے یہاں پر اور کیونکہ ریکھا گھومی ہوئی ہے ٹریولنگ کریں گے اور یہاں پر یہ کیا کریں گے 35 سال تک ٹریولنگ ہوتی رہے گی یہ دیکھو یہ یہ دیکھو یہ یہاں سے ایسے ہاتھ میں ایسے اور دوسرے ہاتھ میں ٹریولنگ کی ریکھا یہاں نہیں وہ یہاں پر اس جگہ پر تو وہ کیا کرتا ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ پر وہ ٹریولنگ کی ریکھا ہوتی ہے یہاں پر بھی ٹریولنگ کی ریکھا ہے آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے اب 36 سے 37 سال کے بیچ میں یہاں پر یہ دیکھو یہ گھر بنا ہوا ہے یہ کیوں بنایا گیا اس کا کیا لاجک کیا ہے یہ 36 پر یہ گھر اور یہ یہاں پر کچھ نہ کچھ جگہ چینج کر رہے گے کوئی نہ کوئی چینجنگ آئے گی وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہوگی کوئی نہ کوئی چینجنگ کی اے ریکھا گھوم کے گئی ہے نا ایسے ایسے گئی ہے نا اس لیے آ گئی سمجھ اور یہ یہاں تک یہ اپنی لائف میں 38 سال تک ٹریولنگ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اب دیکھو میں جہاں پر آپ کو کہوں گا کہ تھوڑی سی ڈسٹرمنس کوئی آفیس میں تنگ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے اب یہ ریکھا نے کیا کر رہا انٹینشنلی اس ریکھا نے اس ریکھا کو کاٹنے کی کوشش کری ہے لیکن اس ریکھا نے اس کے ساتھ جوڑ رکھا تھا میں نے کہا کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا آپ کو آفیس میں میں وہ لیفٹ ہنڈ میں بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے کی ریکھا ہیں جو ہیں کیونکہ انہی کے ساتھ یہ ریکھا چمکتی ہوئی دکھ رہی ہے اسی کے ساتھ یہ ریکھا آگے گئی ہے یہ لڑائی جھگڑے کی ریکھا ہوتی ہے یہ ٹچ ہوا ہوا ہے چالیس اکتالیس سال کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے رہیں گے is it right right اب دیکھو دھیان دینا یہ ایک اور سائن دکھاتا ہوں ایک گھر بنا ہوا ہے اس پر ایک ٹرینگل بن ہے یہ دیکھو یہ گھر بنا ہے ایک ٹرینگل ہے یہ اس جگہ پر کوئی ان کی بات ہوئی ہوگی پشتینی پروپٹی سے related چیچوں پر 42 اور 43 سال کے بیچ میں ٹھیک ہے 42 اور 43 پر لیکن یہ disturbance کی ریکھا ہوتی ہے کیونکہ اوپر جو ہے یہ ریکھائیں disturbed کر رہی ہیں اور یہی سمیں پر ان کو پیسو کی بھی دکت آئی ہوگی ان کو پیسو کی بھی دکت آئی ہوگی اس سمیں پر کیوں کیونکہ اس کے ساتھ جو یہ سائن بنا ہوا ہے اور یہ ریکھا جو جا رہی ہیں یہ کیا کرواتی ہیں آپ کو لون دلواتی ہیں کیونکہ انہوں نے energy level جو ہے نا یہ خراب کر رکھا ہے یہاں میں کہوں گا لون لے یہ مشکل ہاتھ ہیں مشکل لون کے لیے ویسے کہاں ہوتا ہے left hand پر ایسے ریکھا ہوتی دیکھنا یہ یہی پر left hand بھی میں یہ ریکھا ملے گی آپ کو چوالیس سال پر چوالیس سال پر ملے گی definitely ملے گی ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد دیکھنا یہ ریکھا کھڑی ہو گئی ایسے کر کے یعنی یہاں پر پینتالیس سال پر ان کی increment ہوئی ہوگی یہاں increment ہوئی ہوگی کچھ نہ کچھ جرور ہوا ہوگا ٹھیک ہے کیسے پکڑ رہا ہوں میں چیزوں کو میں وہ سمجھا دیتا ہوں left میں اب جرہ ایک بات بتاؤ یہ جو آپ کو ایک ریکھا ایسے کر کے ایسے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ان کا مطلب کیا ہے ٹریولنگ ہو رہی ہے سر آپ کی ٹریولنگ ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہو تو کیسے چیزوں کو پکڑ دے ہیں میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو is it right سمجھ رہے ہیں اب جب یہ والی ریکھائیں کہاں پہ touch ہے ودیش میں touch ہے تو ودیش پہنچ جائیں گے نا ان سال میں آ رہی ہے سمجھ ٹھیک ہے اچھا چلو اب آگے دیکھو آگے ان کے بات اب میں ایک بات وہاں بولی تھی 49 سال پر تھوڑی سی آپ کو کوئی پرشان کر رہا ہے یہ 38 سال کا سمجھ ہے یہاں تک ٹریولنگ ہو رہی ہے یہ والی ریکھا پر آپ دھیان دینا یہاں پر ایسے ایسے ڈاٹ پڑے ہوں گے ایسے گول گول جب یہ گول گول ریکھا آگے چلتی کوئی نہ کوئی تنگ کرتا ہے 49 سال آپ دھیان دینا اس سال پر یہ لڑائی جھگڑے کا سائن نہیں ہے دیکھو لیفٹ ہینڈ ہمیشہ بہت اچھے ڈنگ سے چیزوں کو رکھتا ہے یہ دیکھو 40-41 پر ہے اس کے بعد یہ سمجھ پر ڈسٹربنس ہے 42-43 پر یہاں پیسو کی دکت آئے گی آئے گی اسی سمجھ پر میں نے کہا کوئی نہ کوئی پرپٹی سے ریلیٹڈ اب دیکھو سکوائر بنا ہوا ہے بنا ہے وہاں کوئی نہ کوئی بات یہ دیکھو پیچھے سے سکوائر بنے تو وہ کیسے پتا لگ جاتا ہے لیفٹ ہینڈ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا یاد رکھ لینا لیفٹ ہینڈ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اب دیکھو میں کیا کہوں گا آپ کو کہ کوئی لون لیا ہے لون لیا ہے اب اس کو کیسے پکڑیں گے ہم لون لیں گے تو دیکھو دھیان سے سمجھنا ہوئی دکھائی دے گی آپ کو خود سمجھ آ جائے گا یہ دیکھو یہ یہاں پر بھی دکھائی دے رہی ہے یعنی لون اور یہ لون کی ریکھا آ گئی اور اس کے بعد پھر میں نے کہا پینتالیس سال یہ دیکھو یہ ریکھا سیدھی جو ہے یہاں پر ٹچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ تو میں کہہ دوں گا کہ یہ ریکھا آپ کو کیا کروائے گی پرموشن یا انکریمنٹ کروائے گی کروائے گی اب آپ نے یہاں آئیز لینڈ کو پکڑ لینا ہے کہ کب سے ان کو دکھت آئے گی وہ بھی آپ کو دیکھو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے دیکھو یہاں پر آئیز لینڈ دور سے دیکھو آپ کو کہاں دکھائی دے رہے سر آئیز لینڈ تو ایک تو یہاں پر بھی دکھائی دے رہا پھر ایک یہ دکھائی دے رہا ٹھیک ہے یہ دکھائی دے رہے بھائی دکھائی دے رہے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ کہاں پر پرابلم آئے گی ان کو اڑتالیس انیچہ سال پر گھر پر پرابلم ہے یہ گھر کی پرابلم ہے یہ دیکھو یہ گھر کی یہ پیچھے سے آ رہی ہے یہ گھر کی پرابلم ہے اب میں کیسے سمجھاتا ہوں یہ بیچ میں ریکھائی جو ویسے ترقی کا سائن ہے کالی پڑی ہوئی ہے تو یہ پرشانی دے گی اس لئے بیچ میں ڈالی گئی تھی یہ ریکھا جب یہ پوری لائف لائن یہ آپ کی بھاگیا ریکھا دے دی تھی یہ دے دی تھی تو بیچ میں یہ دینے کی کیا ضرورت تھی بھگوان کو it means پرابلم رہے گی ان کی انرجی کو ختم کرنے کے لیے بیچ میں ان کی کوئی بھی پرموشن نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو اور یہ تھوڑے سے ٹینشن میں رہے اس لئے یہ ریکھا دی گئی ہے اس لئے ایسے پکڑا کرو کہ اگر وہ ریکھائیں ہیں تو کیوں ہے کوشن دیا ہے آنسر ملے گا definitely ملے گا definitely ملے گا اب دیکھو ایک اور سائن دکھاتا ہوں آپ کو چیزیں سمجھانے کے لیے کیسے سمجھ میں آتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیسے سیلری کٹ ہوتی ہے سیلری کٹ ہوتی ہے وہ سائن جب گھر پر تھوڑی سی پرابلم آئے گی وہ سائن وہ کیسے پتہ لگتا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو یہ دیکھو ایک ٹرینگل ہے یہ ٹرینگل ہے اس ٹرینگل کے اوپر ایک آئیزلنڈ آیا ہوا ہے آیا ہوا ہے اور اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ٹکڑا توڑا ہوا ہے توڑا ہوا ہے یہ ہے ان کا پچاس اکیابن اور باون سال یہ باون سال جو ہے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کو یہاں پر ڈسٹربنس ہو رہی تھی اب یہاں ترینگل سال پر دیکھو ایک آئیزلنڈ آئے گا کیسے سمجھتے ہیں آئیزلنڈ کیسے آتے ہیں دیکھو ایک تو یہ آئیزلنڈ ہے اور ایک اس والی ریکھا کو پکڑ لو یہ پوری کی پوری آئیزلنڈ پر چل رہی ہے چل رہی ہے یعنی انہیں مسئیبت آ رہی ہے نہیں آرہی کھڑچے زیادہ بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو ترینگل سے ان کی سیلری کٹ ہونی شروع ہو جائے گی یہ دیکھو یہ سائن ہی اب یہ کہتے ہیں میری پرموشن نہیں ہو رہی کیسے ہو جائے گی ایسے ٹائم پیرڈ پر ترینگل سے سیلری کٹ ہو رہی ہے ترینگل اور چوون اور میں نے یہاں پر لکھا یاترہ ریکھا بھی بنی ہوئی ہے آپ سوچو گے کہ مجھے یہاں پر جانا بھی ہے اگر میری نوکری کو کچھ ہوتا ہے تو مجھے جانا پڑے گا یہ دیکھو یہ اور یہ سال یعنی چوون اور پچپن سال یہ پچپن سال تک کی ریکھا ہے یہ چوون سال کے ہیں تو پچپن سال تک سیلری کٹ ملے گی اس کے بعد دیکھنا ایک ٹرینگل آ گیا یہ دیکھو سر میری یہ ٹرینگل آ گیا ستاون سال پر یعنی پچپن سال کے بعد ان کی سیلری تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہوگی ستاون سال پر یہ کیوں آیا ہے یہ کیوں آیا ہے یہ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یہ سوچتے ہیں میں کام شروع کروں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ستاون سال پر کام مت شروع کرو کیونکہ جیسے ہی ستاون سال پر شروع کرو گے اٹھاون سال پر آپ کو دکت آ جائے گی کیوں؟ کیونکہ اوپر بھی آپ کے یہ دیکھو یہ ریکھا یو کے نشان کے ساتھ ٹچ ہے تو ستاون ٹھیک ہے اٹھاون پر دکت اور ان سٹھ میں اور دکت اور پھر آپ کیا کرو گے آپ یہاں آ رہے ہو واپس آ رہے ہو یہ دیکھو یہ ریکھائیں کیا کروارہی ہیں ایک ریکھا ٹرن کر رہی ہے ایسے اور واپس آ رہے ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ ستاون سال آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے ابھی جوب کرو اور ابھی سیلری کٹ کر ملے گی اور ان ریکھاؤں پر یہ ریکھا جو ٹرن کرتی ہے یہ بچوں کی ریکھا ہے یہ دیکھو یہاں دکھاتا ہوں بچے کی ریکھا کون سی ہوتی ہے یہ دیکھو اس سمیے پر آئیزلنڈ ہے یہ آئیزلنڈ ہے یہ آئیزلنڈ ہے اور ادھر ہی یہ ریکھا جو ہے بچے کی اور جائے گی یہ دیکھو یہاں پر ایک ریکھا گھوم کر گئی ہے یہ ہے آپ کی ریکھا بچے سے اسی سمیے پر گھوم کے جائے گی نیچے دیکھنا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ایسے گئی تھی ایسے کر کے ایسے گئی تھی یہ بچے سے ریلیٹڈ ریکھا ہے تو ایٹمیس خرچے ہیں میں نے کہا کوئی پینڈنگ خرچہ پڑا ہے بچے کے اوپر وہ بھی ہوگا سر ہاں اس کی ٹوشن اور اس کا وہ جو ہے خرچہ ہے یہ چاہ سمجھ آگئی اب یہ اپنا گھر چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں میرا میری پشتینی پروپٹی مل جائے ساری چیزیں ہو جائے تو وہ تو ملے گی definitely ملے گی definitely ملے گی اس کے پیچھے بہت reason ہے یہ دیکھو آپ کو یہ square دکھ رہے ہیں یہ square دکھ رہے ہیں یہ triangle دکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ترقی کی ریکھا دکھ رہی ہے لیکن یہ square کے اوپر square دکھ رہے ہیں یعنی یہ property ابھی خریدیں گے ہوگی لیکن بکے گی بھی یعنی business میں loss ہے business میں loss ہے ٹھیک ہے نا اب وہ سمجھا دیتا ہوں کیسے دیکھو سب سے پہلے تو اس island کو پکڑ لو یہ island پکڑ لیا 54 سے 55 سال کا یہ island آ گیا ٹھیک ہے یہ 56 یہ 57 یہ 58 پر island ہے یہ دیکھو یہ island ہے 69 پر اور دکھت ہے یہاں پر یہ کیا کرا انہوں نے واپس آ گئے یہ واپس آ گئے 69 سے 60 سال پر یہ کام شروع کریں گے لیکن اب ایسی پرستیتیوں میں جب یہ ریکھا پورا کا پورا square تو بنا کر بیٹھی ہے اور اس میں یہ changing کی ریکھا بھی ہے کام change بھی ہو رہا ہے اور island بھی آئے ہوئے ہیں تو آپ کو تو بچ بچ کے چلنا ہے نا یہاں پر پامسٹری کروانی بہت جروری ہے یہاں پر ہست ریکھا اگر نہیں کراوگے تو آندے مو نیچے گروگے آندے مو نیچے گروگے یاد رکھنا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سمیت تک آپ ودیش میں رہو اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیے یعنی یہاں کے بعد آپ کو واپس آنا پڑے گا اور آپ یہاں کے بعد انسٹھ سے ساٹھ سال کے بعد یہاں پر کام کیجئے گا کام آپ چندر سے related کر سکتے ہو بودھ سے related کر سکتے ہو کنسلٹنسی کا کام کر سکتے ہو آپ نے کوئی ویسے میں نے آپ کو آپ نے جو مجھ سے کام بولے تھے میں نے اسے اکے کر دیا ہے اس میں الیکٹرونکس کا کام بھی شاید الیکٹرک کا تھا وہ بھی میں نے اکے کرا کنسلٹنسی کا کام اکے کرا آپ کا ڈیری فارم اکے کرا لیکن یہاں پر کوشش کرنا کی کام میں پارٹنرشپ میں کرنا اور تھوڑا پیسہ کم لگانا اور پرپٹی بنے گی آپ کی اور پشتینی بھی ملے گی لیکن آپ کی بکنے کے چانسز ہیں اس لیے پشتینی پرپٹی کو بیچنا نہیں ہے اور وہ لینڈ ہی خرید کر اس پہ بنانی ہیں یاد رکھ لیجئے گا اور ترے سٹھ چونسٹھ تک اتنا بزنس مت پھیلا لینا کی وہ پرپٹی بیچنی پڑے کیوں کیونکہ میں نے لکھا ہے انسٹھ اور ساٹھ سال پر آپ کو یہاں پر آپ اپنا بزنس کرو گے لیکن اس اس والے پوائنٹ پر اس والے پوائنٹ پر یہ یہ جیسے ہی ایک سٹھ سال آئے گا ایک سٹھ سے ترے سٹھ سال آپ کو آپ کا بزنس یہ دیکھو یہ آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے ملے گا اور ترے سٹھ سے چونسٹھ یہ سمیے پر جو یہ ریکھا ہے یہ آپ کو چینج کروائے گی اور آپ کی لائف میں یہیں پر یہ سکوائر بنے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں یہاں پر کوئی چیز نہیں بکھے گی کنسٹرکشن کر سکتے ہو یا کنسٹرکٹ کر سکتے ہو ترے سٹھ چونسٹھ پہ کوئی چیز نہیں بیچنی ہے یہاں پر اپنے بزنس میں چینجنگ لاسکتے ہو ترے سٹھ چونسٹھ میں اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کی کمپیٹیبرٹی کو پکڑنا ہے کہ یہاں پر چونسٹھ سال کے بعد کونسی ریخہ کتنا آپ کو پیسہ کما کر دے گی دھیان دو یہ آئیز لیڈ ہے پورا کا پورا یہ ریخہ کالی ہے چونسٹھ سے چھاسٹھ سال بہت محنت کرنی پڑے گی کم پیسوں کا کوئی دیری کا کام نہیں کرو گے اس جگہ پر میں پہلے بتانا بیسوں کا گاہیں کا یہ کوئی کام نہیں کرو گے کرو گے تو وہ مر بھی سکتی ہیں ان میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے بیماریاں لگ سکتی ہیں یہاں وہ کام نہیں کرنے ہیں یہاں پر دوسرے کام کر سکتے ہو یہاں کوئی شیئر مارکٹ میں پیسہ نہیں لگانا یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے پیسہ بچا کے رکھیے گا اس کے بعد یہ ایک ریخہ یہاں پر یہ جو ہے یہ ہے سکسٹی سیون یہاں پر تھوڑا سا چینجنگ کرو گے یاترہ ریخہ ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ کو یہاں پر سکسٹی نائن اور سیونٹی پر یہاں تک بزنس کر رہے ہو لیکن کم ستر پر سلوڑاون آپ کا بزنس ہے یاد رکھ لیجے گا تو سیونٹی فور پلس آپ کی لائف میں دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کو اپنی صحت کا دھیان دینا پڑے گا کیونکہ یہ ریخہ پہلے کمجور ہوئی اس کے بعد بلر ہوئی کھرچے ایکسپینڈیچر کی ریخہ اور ہیلتھ پرابلم کی ریخہ وہ انڈیکیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اس لیے آپ وہاں پر اور ابھی آپ نے کہا کہ میری لائف میں مجھے پرموشن کیوں نہیں ملی یہ ریخہ اگر نہیں آتی اگر ہوتی بھی تو یہ سٹرانگ ہوتی کیونکہ یہ مرزنگ پوائنٹ پر ہے آنا جانا ودیش یہ وہ ساری چیزیں اب اس سے اگر یہ کالی ہے تو یہ دکت دے گی دے گی گھر پہ پرشانیاں دے گی ویسے یہ ترقی کی ریخہ آپ محنت کر رہے ہو لیکن اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا ایسے سمجھا کرو تو میں نے آپ کو کیا کہا لیفٹ ہینڈ بہت اہمیت دیتا ہے بہت اور آپ کیسے سمجھ لیتے ہو کہ آپ کی ودیش میں تو کہتا ہوں ودیش کی ریخہوں کو یہ مت کہا کرو کہ چندر اگر سٹرانگ ہے پانی میٹھا لگے گا اور یہ آپ کو ودیش میں جائیں گی کیونکہ آپ کی آپ کی جیون ریخہ ایسے چل رہی ہے ایسے نہیں دیکھتے ہیں یہ ودیش کی ریخہوں کو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا کہ میرے بچے سٹ ہو جائیں گے ڈیفینٹلی سٹ ہو جائیں گے آپ بھی بزنس میکسیمم ٹائم پیرٹ تک کرتے جارے ہو یہ دیکھو یہ جب بنا ہے تو میکسیمم ٹائم پیرٹ تک کر رہے ہو لیکن یہ جی جیسے ٹوٹی ہوئی ہیں تو بزنس میں بھی چینجنگ آئے گی صحت میں بھی آئے گی پھر بتا رہا ہوں صحت میں بھی آئے گی تو صحت کا بھی دھیان رکھنا کیونکہ آپ کی ایکچول میں یہ ریکھا ایکچول میں یہ ریکھا یہ والی ریکہ جیون ریکہ اس نے مرجنگ پوائنٹ کو چھو رکھا ہے اس لیے آپ اپنی لائف میں اس کو پکڑوں گا میں آگے سے اس کو پکڑوں گا آپ سوچتے ہو کہ یہ اس کے بعد تو آپ کی ابھی تو عمر چل رہی ہے پھر کیسے آپ جندہ ہو اگر آپ کی جیون ریکہ یہیں پر ہے تو آپ تو آگے پہنچ چکے ہو نا تو پھر یہ جندہ کیسے ہو یعنی ایسے نہیں دیکھتے کہ لائف چھوٹی ہوتی ہے یہ مرجنگ پوائنٹس ہوتی ہیں انرجی لیول خراب ہوتا ہے انرجی لیول تھکاوٹ رہتی ہے کچھ لیکن اس کے لیے شکر کا مجبوط ہونا جروری ہوتا ہے منگل منگل مجبوط ہے یہ بچائے گا آپ کو یہ سمجھا کرو ایسے سمجھتے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ کو بس صحت کا دھیان رکھنا ہے صحت آپ کو 58 کے بعد سے اپنی جیادہ دھیان رکھنا پڑے گا تو دیکھا آپ نے کیا کر رہا تو ایک باری میں فیڈ بیک دے دیتا ہوں ابھی آپ کی عمر جو ہے یہ 54 سال ہو چکی ہے آپ نے کہا کہ میری سیلری کٹ کے کب تک میں نے کہا 55 سال تک 55 سال کے بعد تھوڑی سی ٹھیک ہوگی 57 سال تک آپ کی پرموشن ہونے کے چانسز ہیں آپ نے کوئی بزنس نہیں کرنا ہے یاد رکھ لیجیے گا 54 سے 55 سال پہ بچے پہ خرچار لگے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے 57 58 سال پہ پھر دکت آنی شروع ہو جائے گی آپ کو ان سٹھ میں جادہ اور آپ اس کے بعد تو ودیش سے آپ یہاں پر انڈیا پر آوگے ہی آوگے اور اس کے بعد یہاں اپنا کام کروگے پارٹنرشپ میں کام کرنا کام سر پر کرنا کوئی پروپٹی لینی ہے وہ لے سکتے ہو ان سمیے پر کوئی دکت نہیں 57 سال پر بھی کچھ پوسیبلیٹی آپ کی لگ رہی ہے آپ کی بشتینی پروپٹی سے ریلیٹڈ اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی 57 سال اچھا ہے اور اس کے علاوہ 69 اور 60 سال پر آپ کام کرنا 61 سال پر 61 سے 63 پر کما ہوگے لیکن تھوڑا سا کھرچوں پر کنٹرول رکھنا ہے 63 سے 64 پر کام چینج کرنا پڑے گا اور اس کے بعد 64 سے 66 سال یہ بھی ٹف ٹائم ہے محنت بہت کرائے گا لیکن یہ کام نہیں کرنے ڈیری فیری کے کام اس وقت نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے اور 63-64 تک پروپٹی نہیں بیچنی بنانی ہے اس پر کنسٹرکشن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور وہ بتا چکا ہوں وہ پشتینی پروپٹی جرور 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 ملے گی 63-64 تک میکسیمم بتا رہا ہوں جرور ملے گی اور 67 پر یاترہ ریکھا بھی ہے اور 68 69 70 یہ سمیں آپ کما رہے ہو لیکن سلو ڈاؤن ہے آپ کا ٹھیک ہے اور 74 76 پلس آپ کی لائف ہے میں دیکھ پا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے آپ کو کون سا اپائے آپ کو کرنا پڑے گا دیکھو ویسے تو آپ کی لائف میں جو دکت دے رکھی ہے وہ راہو ایریا پر دکت دے رکھی ہے دے رکھی ہے ٹوٹلی اسی ایریا پر دکت آ رہی ہے چندر پر دکت آ رہی ہے اس پر دکت آ رہی ہے لیکن آپ ودیش میں ٹکے ہوئے ہو اس لیے میں نے کہا ہے کہ ابھی چندر کا اپائے نہیں دوں گا لیکن یہ ٹینشن لیتا ہے کہ میری نوکری کا کیا ہوگا میرا فیوچر کیا ہوگا میں آگے کیسا کروں گا میری لائف میں سٹرگل بہت لکھی ہے وہ تو آپ کی ریکھائیں ایسی بنی ہیں تو اس میں میں کیا کر سکتا ایک راہو کا اپائے دوں گا اور ایک سورے کا اپائے دوں گا دو اپائے آپ لگاتار کرو باقی سارے ماؤنٹ آپ کے اچھے ہیں نو ڈاؤٹ کرو فلے گا اگر پروپٹی کا کام کرو گے تو وہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا ویشریشن اگر پسند آئے تو پلیز لیک کیجئے گا کمیٹس جور کیجئے گا دھنیواد